اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں جنت اور جہنم کی بھی سہر کرائی گئی جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کے نافن جو تانبے کے ہیں بہت بڑے بڑے ہیں اور وہ اپنے جسم کو نوچ نوچ لڑکھا رہے ہیں کبھی وہ اپنے کلے نوچتے ہیں کبھی اپنا جسم نوچتے ہیں کبھی اپنا سر نوچتے ہیں نوچ نوچ کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا اور بات کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہو گئے حضرت جبراہیم سے پوچھا کہ بتاؤں اے کون لوگ ہیں جو ایسے خطرناک عذاب میں ملوث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے قیبت کرتے ہیں میرے روز تو آج ہم میں کا کیا بچہ کیا نوجوان کیا موڑھا کیا عورت کیا مرد کون ہے جو کسی دن غیبت سے بچتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں ان کو آزام یہ ہوگا کہ وہ اپنا ہی گوشت نوچیں گے وہ اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے اپنے گوشت کو نوچیں گے اپنے جسم کو نوچیں گے ایسا دردنات آزام ہے اس میراد و نبی کا پیغام یہ ہے کہ ہم غیبت سے بچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے آزام ایسے بتائے گئے کہ وہ صرف بتائے گئے دکھائے نہیں گئے لیکن غیبت کا ایک آزام ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے بتایا گیا کہ آپ کی امت میں جو غیبت کریں گے وہ اس طرح کے آزام میں ملو پیس ہو